موسیقی سائنس کی بات کرتے ہو تو کیا آج کے سارے سائنس دان آئنسٹائن ہیں کیا یہ سارے نیوٹن ہیں کیا یہ سارے اسی پائے کے سائنس دان ہیں نہیں ہیں تو آج کے سائنس دان کوئی کوئی فضیلت ہے یا نہیں یعنی دنیا بھی اعتبار سے ان کے کوئی اہمیت بنتی ہے یا نہیں بنتی ہے کیوں بنتی ہے اس لیے کہ آج کی سائنس کا بھی تو سارا نظام انہی پہ چلنا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی بھی شعبے کے اندر جو extremely important اور ایک unique لوگ ہوتے ہیں وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں وہ چند ایک ہی ہوتے ہیں فقہ کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے مرتبے کے بڑے علماء ہوئے اسی طرح جو ہے وہ حدیث کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے بڑے کے علماء ہوئے تو اسی طرح سائنس کے اندر بھی چند ایک ہی اتنے بڑے لیول کے علماء ہوئے بقیہ جو دیکھا جاتا ہے مجموعی طور پر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جو ذمہ داریاں بنیادی طور پر اس کے سپرد ہیں کہ ان کو پورے طریقے سے ادا کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اب علماء کی ذمہ داری کیا ہے اگر تو علماء کی وہ ذمہ داری پوری ہو رہی ہے پھر تو فضائل ہے اور اگر وہ ذمہ داری پوری نہیں ہو رہی تو پھر وہ فضائل بھی نہیں ہوں گے آج کے زمانے میں پوری دنیا کی جملہ مسجدیں کن کے دریئے چل رہی ہیں علماء کے دریئے چل رہی ہیں آج بھی پوری دنیا کے اندر قرآن کی تفسیریں اور قرآن کے درس کون دے رہی ہیں 99% سے زیادہ علماء ہی دے آج بھی حدیث کی شروعات اور حدیثوں کی پبلشنگ اور حدیثوں کا پڑھنا پڑھانا کون کر رہا ہے علماء ہی کر رہا ہے آج بھی مسلمان اپنے دینی مسائل پوچھنے کے لیے کن کی طرف رجوع کرتے ہیں اور کون ان کو جواب دیتے ہیں علماء ہی جواب دیتے ہیں آج بھی مسلمانوں کے اندر اگر نمازوں کا شوق ہے اگر دین کا جذبہ ہے اگر یہ حج کے لیے ان کے دلوں میں جذبہ رغبت ہے تو کس کی وجہ سے ہے علماء ہی کی تقریروں تحرینوں کی وجہ سے ہے کیا اخبار پڑھ پڑھ کے کسی کے دل کے اندر جہاں وہ حج کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے علماء کی تقریریں سن کے جذبہ پیدا ہوتا ہے کیا یہ جتنے نیک کام لوگ کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کیا جہاں وہ ہمارے آج کل کے ٹی وی اور میڈیا کا جہاں وہ سارا کردار ہوتا ہے کہ اس کو سنن کے لوگ نیک بن جاتے ہیں متقی بن جاتے ہیں نمازی بن جاتے ہیں حاجی بن جاتے ہیں غریبوں کی مدد کرنے والے بن جاتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ آج اگر کوئی نمازی ہے آج اگر کوئی غازی ہے آج اگر کوئی حج کرنے والا ہے آج اگر کوئی لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہے آج اگر کوئی مانبا کی خدمت کا ذہن رکھنے والا ہے آج اگر کوئی اولاد کی اسلامی تربیت کرنے کا ذہن رکھنے والا ہے وہ سارا علماء کی وجہ سے یہ تو مجموعی طور پہ جو اب بھی دین کا نظام ہے وہ علماء کی وجہ سے چلنا ہے اب یہ کہ نہیں جناب ہم آج کے زمانے میں کہ امام ابو حنیفہ نکال کے دکھاؤ تو بھئی تم بھی آئینسٹین نکال کے دکھاؤ تم بھی وہ نیوٹن نکال کے دکھاؤ لے دے کہ ایک سائنسہ رہا ہے اس وقت بھی دنیا کے اندر جس کو بہت بڑا شمار کیا جاتا ہے باقی تو وہی چلتے پھرتے باقی جس طرح ہیں سارے وہ لگے ہوئے اپنے کاموں کے اندر تو جب بقیہ کاموں میں سارے لگے ہوئے تو اسی طریقے سے علم کے اندر بھی لگے ہوئے اور آج بھی علماء میں ایک سے بڑھ کے ایک علم موجود ہے جن کے بڑے بڑے کارنامیں اب بھی علماء موجود ہیں جو بخاری کے شارعین ہیں جو مسلم کی شروعات لکھنے والے جو قرآن کی تفسیریں لکھنے والے ہیں جو ورل لیول پر اسلام کی تبلیغ کرنے والے ہیں جن کے ہاتھوں پر ہزاروں لوگ کلمہ پڑھنے والے ہیں جن کے ہاتھوں پر لاکھوں لوگ دین کی راہ پہ آئے خوف خدا کی راہ پہ آئے گناہوں سے توبہ کی اب مثال کے طور پر اب لاوت اسلامی کو لے امیریا علیہ السلام مولانا علیہ السلام قادری صاحب ایک عالمی دین ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر کتنے لوگوں نے توبہ کی ہے ان کی کاوشوں سے کتنی مسجدیں بنی ہیں کتنے لوگ دین کی طرف آئے ہیں کتنے نے اپنے گناہوں سے توبہ کی ہے کتنے نے امام باب کی نافرمانی چھوڑی ہے کتنے نے اولاد کے اچھی تربیت کرنا شروع کر دیا کتنے نے شراب اور بدکاری چھوڑی ہے کتنے لوگوں نے سودھ خوری چھوڑی ہے کتنے لوگ جہاں وہ خوف خدا ان کے دلوں کے اندر پیدا ہو گیا تو یہ ایک عالم کی کاوش ہے تو لہٰذا اب یہ کہنا کہ نہیں جناب ہمیں ستر پچھتر مثالیں دو نا تو ہی ہم جا کے علماء کے فضائل مانیں گے تو یہ سوائے جناب زدو اور اناد کے پھر یہ کوئی اور چیز نہیں ہوتی